ہیلو ایوریون بیلکم اگن آج میری ریسپی بہت ہی ہیلڈی ریسپی ہے اور وہ ریسپی ہے میں نے دلیا سے مسالہ دلیا بنایا ہے اور یہ مسالہ دلیا اتنا ہیلڈی ہے کہ اگر آپ ناشتے میں اسے کھا لوگے تو پورے دن آپ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی اتنی ہیلڈی ریسپی پوری طرح سے ویٹیمین وغیرہ سے بھرے ہوئے کیونکہ اس میں میں بہت ساری سبجیاں ڈالی ہیں تو یہ مطلب اتنی ہیلڈی ریسپی ہے کہ آپ اس کو ضرور برانا چاہو گی تو چلی بنانا شروع کرتے ہیں مسالہ دلیا اس کیلئے سب سے پہلے ہمیں ایک کپ دلیا چاہیے یہ بھنا ہوا دلیا نہیں ہے سب سے پہلے میں نے کڑائی میں آدھا چمچے قریب گھی رال دیا ہے اور اس میں ہمیں دلیا کو روست کرنا ہے یعنی ہمیں دلیا کو ہلکا سا بھوننا ہے کیونکہ دلیا ہمارا بھنا ہوا نہیں ہے اگر بھنا ہوا بھی ہو تو اگر ہلکا سا روست کر دیا جائے تو کافی اس کا اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو پھر ہمیں اس کو بہت ہی اچھے سے بھوننا ہے بلکل میڈیم فلیم میں اچھے سے ہمیں اس کو روست کرنا ہے یہ پانچ من کے قریب لگتا ہے اس کو روست ہونے میں تو اچھے سے روست ہو گیا اس سٹیج میں ہمیں اپنا گیس کا فلیم بند کر دینا ہے اور ہم اپنے دلیا کو پلیٹ میں نکال لیں گے سب سے پہلے ہم نے اپنے کوکر میں یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد دو پنچ کے قریب ہنگ ایک چمچ کے قریب جیرہ اور ایک بڑا سائز کا پیاز یہ پیاز میں نے اس طرح سے چوب کیا ہے سب سے پہلے ہمیں پیاز ڈال کے ہمیں اسے اچھے سے بھوننا ہے یہ چار ہری مرچ ہے ہری مرچ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو ٹیسٹ چاہیے اسے ہمیں ڈال کے اس کو دو منٹ کے قریب ہمیں بھوننا ہے ہمیں اپنے پیاز کا کچھاپن نکال دینا ہے دیکھیں گائز اس طرح سے ہمارا جو پیاز ہلکا براؤن ہو چکا ہے یعنی ہمارا جو پیاز کا کچھاپن اس کے بعد ہم اپنی سبزیاں ڈالیں گے سبزیوں میں نے ایک کالو لیا ہے اس کو اچھے سے چوب کر لیا ہے دو گاجل لیا ہے اور آدھا کپ مٹڑ لیا ہے آپ سبزیاں اپنے من پسند کچھ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ سب سبزیاں ہوتی ہیں تو کافی اچھا مسالہ جو ہمارا اوٹس کا بالکل ٹیسٹ آتا ہے تو آپ اس طرح سے ڈاب بنائیں گے تو پلیز آپ مسالہ اوٹس بھول جائیں گے اس طرح سے ہمیں اس کو اچھے سے بھولنا ہے یہ ہیلتھی بھی بہت ہے بچوں کو بھی بہت پسند آئے گا یہ دو میں نے بک سائز کے میں نے ٹماٹر لیا ہے اور اس کو اچھے سے چوب کر لیا ہے تو اس طرح سے ہمیں ٹماٹر کو بھی اچھے سے بھولنا ہے ہمیں یہ سبزیاں دو تی منٹ کے قریب بھولنا ہے تو اس کے بعد ہمیں نمک ڈالنا ہے میں نے آدھو چمچے قریب نمک ڈالنا ہے تو کافی سبزیاں بھولتی ہیں تیسٹ اتنا اچھا آتا ہے تو دو سے تین منٹ کے قریب آپ ان سبزیوں کو بھونیں اور سبزیاں کوئی بھی لے سکتے جو آپ کو پسند ہے آپ وہ سبزیاں لے سکتے ہیں اس کے بعد بھگ bauen ہم اس میں مسالے ڈالیں گے میں نے اس میں آدھا چمچ کے قریب مرچ ڈالا ہے مرچ پہلے بھی ڈالا تھے اس لئے کم ڈالا ہے ایک چمچ کے قریب بھلتی پاورڈر ایک چمچ کے قریب دنیا پاورڈر ادھا چمچ کے قریب اس میں مسالے ڈالا ہے مسائلہ ڈال کر بھی ہمیں اس میں دو تیمینٹ کے قریب اچھے سے بھوننا ہے تاکہ جو ہمارے مسائلوں کا کچھاپن ہے وہ نکل جائے اس سے بھی اس کا ٹیسٹ کافی اچھا آتا ہے دیکھیں گا اس ہمارا مسائلہ اچھے سے بھون چکا ہے یعنی ہمارا جو مسائلہ ہے نا اسی طرح سے بھوننا چاہیے اس کے بعد ہم اس میں سب سے بڑا ٹویسٹ سامبر مسائلہ ڈالیں گے اس سے اس کا جو ٹیسٹ ہے نا بہت ہی اچھا آتا ہے یہ دو چھا مجھے کری میں نے سامبر مسائلہ ڈالا ہے آپ اس کی جگہ پاو بھا جی مسائلہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن سامبر مسائلہ سے اس کا جو ٹیسٹ ہے نا مسائلہ ڈال کی طرح بلکل ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اپنے دلیا ڈال دینا ہے دلیا کو بھی اچھے سے بھوننا ہے اس کے بعد ہمیں یہ جو مونگ ڈال ہے یہ چھلیوی مونگ ڈال ہے جو ہوتی ہے یلو کلر کی وہ ہے میں نے واش کر کے رکھ دیا تھا یہ آدھا کپ کے قریب ہے اور اسے ہمیں اپنے مسائلوں میں ڈال کر اچھے سے بھوننا ہے دو منٹ کے قریب ہمیں اسے اچھے سے بھوننا ہے اس کے بعد ہمیں اس میں کم سے کم چار کپ کے قریب پانی ڈالنا ہے اس کو اچھے سے ملا لے پانی کو اپنے دلیا میں اس کے بعد دھنیا پتہ ڈال دیں اور اس میں ایک چمچ کے قریب کھی ڈال دیں آپ یہ ٹوٹلی آپشنل ہے آپ نہیں بھی ڈال سکتے کسی کسی کو بھی پسند نہیں ہوتا ہے تو آپ بلکل آپشنل ہے دو پریشر لگانے کے بعد ہمارا جو دلیا ہے مسائلہ دلیا وہ اس طرح سے بن کے ریڈی ہو گیا یہ کافی ابھی تھوڑا سا ٹرائ ہے تو ہم اس میں کیا کریں گے ایک کپ گرم کر کے ہم پانی ڈال دیں گے ایک کپ میں نے اس میں گرم پانی ڈال دیا ڈڈڑا پانی نہ ڈالے اس سے کٹے سکراب ہو جائے گا تو ایک چمچ نے گھا ایک کپ کے قریب ہمیں اس میں پانی ڈال دایا ہے تو پانی ڈال کے اس کو ملا لے دیکھیں گے اس طرح سے اس کا جو ہمارا جو مسائلہ ہے مسائلہ دلیا ہے وہ اس طرح سے بن کے ریڈی ہو جائے گا یہ مسالہ دلیا بلکل اوٹس کو بھی فیل کرے گا میری گیرنٹی ہے آپ مسالہ اوٹس کو بھول جائیں گے اور بچے تو بہت ہی پسند سے کھاتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ ان کو دلیا کھلا رہے ہیں تو آپ ان کو بول دینا کہ یہ مسالہ اوٹس ہے وہ بہت ہی پسند سے کھاتے ہیں بلکل یونیک ٹیسٹ ہے بلکل یونیک ریسپی ہے آپ ضرور اس ریکفنس ریسپی کو ٹرائے کرنا آپ کو بہت ہی پسند آنے والا ہے تو یہ جو ہمارا مسالہ مسالہ اوٹس نہیں ہمارا مسالہ دلیا بلکل بن کے ریڈی ہے آپ اس کو بہت ہی اچھے سے انجوائی کریں گائیس پلیز اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو اچھا لگے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دمنا نہ بھولیں تاکہ پیرے آنے والے ویڈیو کو نوٹیفیکشن